موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ملتان رنگ نیوز کے ساتھ سید رضا نکوی آج ہمارا موضوع ہے پرویز علیہ اور مونس علیہ کیا پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابر پائیں گے کل تک پنجاب کی سیاست کے لیے اہم سمجھے جانے والے سیاسی رہنواز چودری پرویز علیہ آج سیاسی بسات پر کہیں دکھائی نہیں دیتے پاکستان کی فوجی ڈرکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں پنجاب کی وزارت عالی کے منصف پر بیٹھنے والے اور سن 2013 میں پاکستان کے پہلے نائی وزیراعظم بننے والے چودری پرویز علیہ زمنی انتخابات میں اپنے ابائی شہر سے سپری نشست بھی جیت نہیں سکے ہیں اور ان کے اپنے ہی خاندان کے مخالف امیدوار اور بتیجے موسیٰ علیہ نے انہیں بھاری فرق سے ہرا دیا پاکستان بھر میں دو روز قبل ہونے والے زمنی الیکشن میں سابق وزیراعظم پنجاب اور پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ سنی اطاعت کانسل کے امیدوار پرویز علیہ جو گجرات کے حلقہ پی پی بتیسے الیکشن لڑ رہے تھے کو گجرات سے واضح فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا غیر سلکاری نتائج کے مطابق موسیٰ علیہ 63,536 وٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے جبکہ چودری پرویز علیہ سینم 18,237 وٹ حاصل کر سکے پاکستان طریقہ انصاف نے زمنی الیکشن کے نتائج میں مبینہ دھاندری کا اعظام لگاتے ہوئے انہیں تسلیم کرنے زنکار کر دیا جبکہ ان کے مطابق سب سے زیادہ دھاندری کی شکایت پنجاب کے زلہ گجرات سے مصول ہوئی جہاں سابق وزیراعلا پرویز علیہ کے مقابلے میں ان کے بتیجے اور وجات حسین کے بیٹے موسیٰ علیہ مدان میں اترے اور جید گئے یاد رہے کہ پرویز علیہ پاکستان طریقہ انصاف جبکہ موسیٰ علیہ مصرمی قاف کے امیدوار تھے پرویز علیہ اس وقت جیل میں ہیں جبکہ ان کے بیٹے مونس علیہ سیاسی مقدمات کی پیش نظر خود سرطہ جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے سپین میں موجود ہیں پنجاب کے زلہ گجرات کے گاؤں نت سے تعلق رکھنے والے چودری خاندان کا سیاسی ستارہ مشرف دور میں عروج پر پہنچا جبکہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ ستارہ گراوٹ کا شکار ہو گیا اور اس ٹھوٹھوٹ کے نتیجے میں اس خاندان کے دو بڑے سیاسی نام چودری شجاعت حسین اور پرویز علیہ کی سیاسی راہیں جدا ہو گئیں یاد رہے کہ طریقہ انصاف کے دور حکومت میں پرویز علیہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک پنجاب اسمبلی کے سپیکر رہے اور سن دوہزار دیس میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت مسلم دیت کاف سے راہیں جدا کر لیں اور اپنے بیٹے مونس علیہ سمیت پارٹی کے دس سرکان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف میں شملی تختیار کر لیں اور اس کے صدر بن گئے ہیں مفامت وزادداری اور پنجاب کی سیاست کے لیے اہم سمجھے جانے والے چودری پرویز علیہ کی انتخابی سیاست میں شکست کے بعد چند سوالات نے جانب لیا ہے کہ کیا یہ انتخابی نتیجہ گجرات کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہ ہی کرتا ہے کیا چودری پرویز علیہ کی سیاست بند گلی کی طرف چلی گئی ہے یا وہ دوبارہ قومی سیاسی منظر نامے پر ابریں گے اور یہ کہ کیا ان کی نئی سیاسی جدو جہد کا فائدہ ان کے بیٹے مونس علیہ کو پہنچے گا سیاست میں چودریوں کی طاقت ان کا اتحاد تھا جو اب نہیں رہا مسلمی کاف کے رینما کامل علی آگا نے اس بارے میں ملتان رنگ نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ پرویز علیہ نے پاکستان طریقہ انصاف میں جا کر ایک نئے سرے سے سیاسی جدو جہد کا آغاز کیا ہے انہوں نے سب لوگوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے عوامی توقعات سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے سیاسی جدو جہد بھی کی اور عذیت بھی اٹھائی اور ابھی تک اٹھا رہے ہیں اس تمام تر قربانیوں اور جدو جہد کے بعد ان کا اس پارٹی میں کیا مقام بنے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز علیہ کی صحت ٹھیک نہیں اور ان کی اس وقت کی سیاسی جدو جہد کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب کا اصل فائدہ ان کے بیٹے مونس الہی اور راسق الہی کو ہوگا حالانکہ یہ راسق الہی سیاست نہیں کرتے لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مجبوری کی وجہ سے انہیں سیاست کرنی پڑ جائے جیسے کیسرہ الہی کو کرنا پڑا کیا چودری خاندان کے ذاتی اختلافات بھی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہیں اس پر بات کرتے ہوئے کامل علیہ آگا نے کہنا تھا کہ پاکستان کی انتخابی سیاست بلکل مختلف ہے اور اس کا موازنہ روایتی سیاست سے نہیں ان کا کہنا تھا کہ چودری خاندان میں جادائد کو لے کر کوئی ذاتی تنازات نہیں بلکہ ذاتی سیاسی مفادات ہیں قامل علیہ آگا کا کہنا ہے کہ چودری پرویز جلائی اور چودری شجاعت میں آج بھی کوئی تنازہ نہیں بلکہ یہ مسائل تیسری نسل یعنی اولادوں میں ہے اور دونوں طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے سیاسی حقوق دوسرے نے چھین لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ذاتی خاندانی فیصلوں کے باعث دو بڑوں نے اپنی ساتھ کھو دی اور بچوں کے فیصلے ان کے فیصلوں پر حاوی ہو گئے پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ میرا چودری پرویز جلائی کے ساتھ نظریاتی اطلاف اپنی جگہ میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے اس لیے میں نے آخری حد تک کوشش کی تھی کہ وہ پارٹی نہ چھوڑیں میں نے انہیں دو مرتبہ روکا بھی اور وہ روک بھی گئے لیکن پھر آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طریقہ انصاب میں شامل ہوں گے چودری پرویز جلائی کے سہبزادے پاکستان طریقہ انصاب کے رہنمہ مونہ سلائی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے انہوں نے ضرور اپنے والد پر زور دیا تھا لیکن بعد ازاں تمام فیصلے انہوں نے خود کیے تھے ملتان رنگ نیوز کے حسین اسکری کو چند روز کے سپین سے دیے گئے خصوصی انٹرویو میں مونہ سلائی کا کہنا تھا کہ اس وقت چودری شجاعت چودری پرویز جلائی اور ان کے دمیان ہونے والی ایک ملاقات میں چودری شجاعت نے مشروع دیا تھا کہ یہ بہت بہتر ہے کہ نواز شریف کی وجہ عمران خان وزیر آدم بن جائیں واضح رہے کہ پنجاب کے سابق وزیر آلہ چودری پرویز جلائی کے سہبزادے مونہ سلائی ان دونوں سپین میں خودصافتہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان میں ان کو کئی مقدمات کا سامنا ہے انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران کہا کہ ان کے والد اور ان کی پارٹی انٹی اسلاویش میں نہیں لیکن ان کے والد فوج کے رویہ پر افسردہ ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان فوج سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ان کی شرط ہے کہ پہلے آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں طریقہ نصاب کا چوری کیا گیا منڈیٹ واپس کیا جائے کیا چودری پرویز علائی اور مونس علائی دوبارہ سیاست میں اُبھر پائیں گے سینئر صافی و تذیہ نگار مجیب رویہ شامی اس بارے میں رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمنی انتخابات میں گجلات کے علاوہ کسی اور حلقے میں دھاندری کی شکایت نہیں آئی اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا اور میرے خیال میں چودری پرویز علائی اور مونس علائی کو اس شکاست سے نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ان کی آبائی حرکے میں ان کی پذیرائی میں اضافہ ہوگا پرویز علائی کی نئی سیاسی جدوجیت کے سوال پر مجیب رویہ شامی کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کی نظر اپنے بیٹے مونس علائی کی سیاست پر ہے وہ ان کی سیاست کر رہے ہیں بلکہ اس طرح جیسے نواز شریف کی نظر مریم نواز کی سیاست پر ہے چودری خاندان میں دوری اور رقابتوں کے سوال پر مجیب رویہ شامی کا کہنا تھا کہ چودری برادران میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی نہ تو کوئی توقع کر رہے تھے اور نہ کسی کو اندازہ تھا کہ دونوں میں اس حد تک لڑائی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت کا خاندانی تعلق بہت گہرا ہے مگر اب سیاست قیاد و بند کا نام نہیں رہی اور ان کے بچے بڑے ہونے سے ذاتی مفادات بھی آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خاندان میں جہاں سیاست میں دوری ہوئی جہاں اس خاندان کو جوڑنے والے شجاعت حسین کی صحت خراب ہوئی وہیں چودری پرویز علائی اپنے بیٹے مونس علائی کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ مونس علائی معاملہ ساز بھی ہیں اور وہ سیاست میں آگے تک دیکھتے ہیں صحافی ماجد نظامی یہ سوال پر کہتے ہیں پاکستانی سیاست ناممکنات کا کھیل ہے اور زمنی انتخابات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی یا وہ دوبارہ اتنی مقبولیت حاصل نہیں کر سکیں گے غلط ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں موقع ملے گا تو وہ پرویز علائی اور مونس علائی واپس اپریں گے اس زمن میں مشرف دور میں حمزہ شباز کی مثال سب کے سامنے ہے وہ وقت ان پر مشکل گزرا لیکن اس کے بعد انہوں نے پنجاب چلایا اور وزیرعالہ بھی بنے اس طرح کل کو مونس علائی بھی مستقبل میں وزیرعالہ کے امیدوار ہو سکتے ہیں کیا پرویز علائی اور مونس علائی کی سیاست میں پچھاڑ کی وجہ خاندانی صلافات ہیں اس سوال پر ماجر نظامی تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ پرویز علائی اور شجاعت حسین کے درمیان تھا تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے لیکن جب یہ سیاست خاندان کی تیسری نصر کو منتقل ہوئی تو عدم توازن کی کیفیت پیدا ہوئی چودری سالق حسین اور چودری شافع حسین کو یہ شکایت تھی کہ مونس علائی اور چودری بجان کے بیٹوں کو سیاسی و پارٹی معاملات میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ خاندان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مونس علائی نے سیاسی سمجھ بوجھ زیادہ ہے اس لئے شجاعت حسین بھی اپنے بیٹوں کو آگے نہیں لاتے تھے ماجر نظامی کہتے ہیں کہ اس خاندان میں اس وقت زیادہ اقترافات پیدا ہوئے جب محسن نقوی نے چودری خاندان کی مسلمی امون کے ساتھ معاملات فہمی کروائی اور انہیں پی ڈی ایم حکومت کا راستہ دکھایا وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ عمر بھی قابل غور ہے کہ چودری صالح حسین اور محسن نقوی آپس میں ہم زلف ہیں اور اس تمام سیاسی ڈیل کے منصوبات ساتھ محسن نقوی اور عصف علی زرداری تھے اس وقت چودری برادران کو کہا گیا تھا کہ انہیں پی ڈی ایم کی جانب سے وزریعالہ پنجاب بنایا جائے گا ماجر نظامی کا کہنا ہے کہ چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز علی آج بھی جیل میں مراقعاتیں کرتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ یہ اس موضوع کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ نگے بان